بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کناستائیم میں جناب سب سے پہلے اورنگزیز ساہیڈ پریزیڈنٹ بحول پر ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور میرے میرے کولیگز پارٹی کے بھی میرے میمبر پجاب بار ہمارے آئیل ایف کے سپورٹرز شہداب جعفری آئے ہوئے جو کہ جنہوں نے آئیل ایف تقریباً شروع کی تھی اور میرے میمبرز میمبرز آف لاہر ہائی کورٹ بار اور ہماری جو فیبل لوئرز اور بیلز دیکھیں میں ایک خاص وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس کے اوپر آج سوچیں بھی جب آپ گھر جائیں اس کے پر سوچیں اور آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر ہم جو بار بار ایک بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی اصل میں ہم بات کرتے ہیں انصاف کی ہم کیوں کہتے ہیں قانون کی حکمرانی کیونکہ جنگل کے قانون کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے جن کو ہم بینارہ رپبلکس کہتے ہیں بینارہ رپبلکس ہوتی وہ ہے جہاں قانون نہیں ہوتا انصاف نہیں ہوتا اگر میرے سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک چیز پاکستان میں اگر ہم ایک کام کر دیں جو ہمارے ملک کو ایک ترقیافتہ ملک بنا دے گا وہ کیا ہو ایک چیز اگر اس ملک کو ہمیں اگر ہم اس ملک کے اندر انصاف قائم کر دیں اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقت طاقت پار اور کمزور ان کے لیے ایک قانون بن جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جنر جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں اور جب طاقت پار چوری کرتا تھا اس کو وہ ملک کا نظام نہیں پکڑ سکتا تھا یہ بسیکلی ایک چیز یاد رکھیں ایک چیز جب تک ہم طاقتور ڈاکوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے یہ بھول جائیں کہ کوئی بھی اس ملکوں پر اٹھا سکتا ہے یہ ذرا غور سے سنیں میں آپ کو ایک یونائٹڈ نیشن سیکٹری جنرل اس نے ایک اس نے ایک پینل بنائی ایک کمیشن بنائی پتہ چلانے کے لیے کہ غریب اور امیر ملکوں کے اندر یہ کیوں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے غریب ملک غریب ہو رہے ہیں امیر ملک امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے ایک پینل بٹھائی جس کا اس کے نام رکھا فیکٹ آئی پینل اس نے بڑی دیر کی ریسرچ کے بعد کس نتیجے پہ آیا اور یہ ذرا غور سے سنیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری قوم اس چیز کو سمجھے جو میں چھبی سال اس ملک کے اندر انصاف کی جنگ لڑا ہوں کرپشن کے خلاف کیونکہ انصاف آئے گا تو کرپشن ختم ہوگی تو وہ جو فیکٹ آئی پینل کی فائنڈنگ وہ کیا تھی اس کے مطابق ہر سال ڈیولپنگ ورلڈ یعنی کہ ہماری طرح کے ملک جو ڈیولپ ہو رہے ہیں غریب ملک ان ملکوں سے ایک سترہ سو ارب ڈالر سترہ سو ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں آفشور اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں بڑے بڑے لندن کے فلیٹس خریدے جاتے ہیں یہ یہاں سے غریب ملکوں سے ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے سائب اقتدار ان کی جو ایلیٹ ہے وہ چوری کر کے پیسہ غریب ملکوں سے ہر سال ایک ہزار سات سو ارب روپیہ ایک ہزار سات سو ارب ڈالر ڈالر نہیں ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتے ہیں ایک ون ابھی نہیں ابھی نہیں سنیں 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 یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لئے سننا کیونکہ میں تو آیا اصل میں آپ کو اس جہاد کے لئے تیار کرنا کے لئے آیا ہوں میں پہلے سمجھ جائے نا وہ جہاد ہے کیا یہ اگر آپ کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کس قسم کی جہاد لڑ رہے ہیں تو آپ خود کو شملہ کر دیں گے میں چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے جد و جہد کی تیاری کریں سو دیکھیں دیکھیں جب تک جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے تقریباً تب کہا تھا کہ جب تک آپ بڑے ڈاکوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے وہ ملک نہیں بچ سکتا بربادی سے کیونکہ چھوٹا چور کتنی چوری کر لے گا چھوٹا چور تو چلے بہنس چوری گائے چوری یا یہ موٹر سائیکل گاڑی زیادہ سے زیادہ لیکن جو بڑا ڈاک ہوا ہے وہ صرف میں شباہ شریف اور بیٹوں نے جو صرف ایف آئی اے کے اندر ان کی چوری پکڑی گئی ہے سولہ عرب روپیہ جو پکڑا گیا ہے جو نہیں پکڑا گیا وہ تو گیا باہر یعنی جو ایف آئی اے نے پکڑا تھا وہ سترہ سو تھا زرداری کا یہ جو اومنی فیک اکاؤنٹس وہ سو عرب سے بھی زیادہ ہے تو جو چھوٹا چور ہے وہ کتنی چوری کرے گا بڑا چور جو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ملک تو تب تباہ ہوتا ہے جب بڑے چوروں کو اپنی پکڑتے ہیں وہ پیسہ وہ جب پیسہ چوری کرتے ہیں وہ بستر کے نیچے تو ارب اور روپیہ نہیں چھپ سکتا اس کو ہنڈی حوالے سے باہر بیجنا پڑتا ہے ڈالر لے کے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ پر پریشر پڑ جاتا ہے روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے جب روپیہ گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے غربت پھیل جاتی ہے اور جس ملک میں جس ملک کے اندر آپ کی کرنسی گرنا شروع ہو جائے باہر سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی فورنڈ انویسمنٹ نہیں آتی ملک ترقی نہیں کرتا تو میرے عظیم لیڈر نے تو پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بڑے ڈاکوں کا معاشرہ آپ کا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا وہ تباہ ہو جائے گا چھوٹے چوروں کو پکڑنے سے کیا فائدہ سارے جتنے آپ کے جیل میں اس وقت جتنے بھی آپ کے چور بیٹھے ہوئے نا پتہ نہیں ستر ہزار میں سے کتنے چوری کی ہوئی ہے ان ساروں کا پیسہ آپ اکٹھا کر دیں تو ایک شباز شریف اینڈ سنز کرپشن لیمیٹڈ کمپنی جنہوں نے ایک کھانچہ مارا ہے وہ ایک سولہ سولہ عرب کا جو ان کا ایف آئی اے کا کیس ہے وہ سارے چوروں کے اسے زیادہ پیسہ ہے سو اس لیے اس لیے جو میں آج سب کو آپ کو تیار کرنے آیا ہوں دیکھیں ہم نے مل کے اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے حقیقی طور پہ آزاد ہو ہی نہیں سکتے جب تک انصاف نہ ہو کیونکہ انصاف لوگوں کو آزاد کرتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ پچیس میں ہم کیا کر رہے تھے جو اتنا کریک ڈاؤن ہوا میرے اوپر کوئی ابھی تک پتہ نہیں سولہ ایف آئی آرے ہیں ساروں کے اوپر ایف آئی آر ہمارے فاروق آزم اس عمر میں پگڑ کے جیل میں ڈال دیا خواتین کو پگڑ لیا دو دو بجے گھر میں پولیس نے چھاپے مارے یعنی پولیس نے دو دو بجے ایسے گئی چھاپے مارے جیسے پتہ نہیں کون مجرم تھے اور جرم کیا تھا کہ ایک ہم نے فیصلہ کیا تھا لانگ مارچ کا تو لانگ مارچ کا تو دو ہمارے دور میں فضل الرمان نے بھی فیصلہ کیا تھا جی ڈیزل صاحب نے بھی فیصلہ کیا تھا اور پھر کامپے ٹانگنے والی بلاول نے بھی فیصلہ کیا تھا تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا ہم نے تو ہم نے تو مریم بھی ایک لے کے آئی تھی کوئی لانگ مارچ قسم کی وہ راستے میں گھم ہو گئی تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا ہم نے نہ کسی کے لیے کوئی کنٹینر کھڑے کیے نہ ہم نے ان کو کوئی ایف آئی آرے کاٹھی تو ہمارے دور میں تو تین چار لانگ مارچ ہوئی تھی ہم نے بھی وہ ایک لانگ مارچ اناس کی پتہ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور پھر جب وہاں دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے وہاں اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے لیبرٹی چوک میں ان کو پر شیلنگ کی گئی کبھی میں نے اس طرح پولیس کو فیملیز کو پر شیلنگ کرتے نہیں دیکھا تو یہ اس کے لیے ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی ہے یہ ہمارا رائٹ تھا میرا آئین مجھے حق دیتا تھا میرا آئین مجھے پورا منتجاج کرنے کا حق دیتا تھا اور پورا منتجاج کیوں کہ ملک کے اوپر بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دیا گیا ایک سازش کے تحت تو ہمیں اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ہم پورا منتجاج کرسکے ڈنڈے چلائے انہوں نے ایسا ظلم کیا اور اس کے بعد مسلسل کبھی میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن اچھے اچھے نامور کریڈبل وہ صحافی جن کی عزت ہے معاشرے میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن وہ ملک سے باہر گئے ہوا ہیں میڈیا بھی آیا اے آر وائٹ کے اوپر اس کو بند کیا ہوا وہ اب ہم اسلامباد ہائی کورٹ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بحال کیا کبھی اس طرح کا جو خوف جو شباز گل سے ہوا جو اس کے بعد وہ جمیل فاروقی وہ ایک ننگا کر کے لوگوں کو مارا گیا ایسے کبھی نہیں ہوا جو اپوزیشن لیڈر سندھ کا اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ جو اس طرح اس سے کیا جا رہا ہے وہ ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے کیس میں زرداری ڈال دیتا ہے کیونکہ یہ مجرم ہے زرداری مافیا ہے یہ شریف غاندان مافیا ہے یہ تو ڈیموکریٹسی نہیں ہے اور اس کے لیے مجھے اپنی وکلہ اپنی وکلہ برادری کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جنگ ہے انصاف کی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہ پاکستان کے اوپر جو قبضہ ہوا ہوا ہے یہ چوروں کا مافیاز کا کارٹیلز کا جو بڑے بڑے شگر مافیا ٹائپ کارٹیلز جو چینی مہنگی کر کے ارب اور روپیہ کا نفع کماتے ہیں لوگوں کی کمر توڑ کے مہنگائی کر کے یہ جو لینڈ مافیا ہے سب سے بڑا مافیا یہ بن گیا اس کے لیے ہم سب کو کٹھے ہو کے انشاءاللہ ایک انصاف کا انقلاب لے کے آنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس دن جس دن ہم نے رول آف لاؤ کانون کی بالا دستی جس دن ہم نے طاقتوار کو کانون کے نیچے لیا ہے جس دن کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کو جیل میں ٹورچر کیا جائے کسٹوڈیل ٹورچر جیسے کہتے ہیں جو صحافی ہیں وہ ان کی آزادی ہو اپنی رائے کے لیے ہاں اگر کانون میں اگر وہ کسی کی توہین کرتے ہیں کسی کی کسی کو لائبل کرتے ہیں تو کانون میں اس کی پر سزا ملنی چاہیے جس طرح مغرب میں ملتی ہے لیکن یہ نہ ہو کہ چینلز کو بند کر دیا وہ اپنی جان بچا کے صحافی باہر بھاگ رہے ہیں کسی کو عمران ریاض جیسے صحافی کو جیل میں ڈال دیا وہ جو عرشت شریف جس کی اتنی رسپیکٹ ہے اس کو چینلز نے کوال دیا وہ باہر ملک سے چلا گیا یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے تو جمہوریت کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے سب سے زیادہ وقلہ پروٹیکٹ کرتے ہیں کانون پروٹیکٹ کرتا ہے جمہوریت کو آئین پروٹیکٹ کرتا ہے اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ اور یاد رکھیں پاکستان مومنڈ میں جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال اور جو ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم دونوں آپ کی برادری سے تھے دونوں وقلہ کمیونٹی سے تھے اور پاکستان کے اندر خاص ایک رسپیکٹ ہے وقلہ کی اس لیے میں اپنے ساری پاکستان کی وقلہ کمیونٹی کو آج دعوت دے رہا ہوں جو مرضی پارٹی کے لیے ووٹ کریں یہ اس کا اس کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن قانون کے لیے کیونکہ ابن خالدون لکھتا ہے کہ کہتا ہے میرا جو سارا قرآن کا مطالعہ ابن خالدون دنیا میں سب سے رسپیکٹڈ ہسٹیوگفر ہے ہسٹری کا موڈرن ہسٹری کا جس کو باپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا جو قرآن شریف کا مطالعہ ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ صرف ایک وجہ سے بھیجا ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کیا جائے اور یہی انصاف ہی فرق ہے اصل میں تو انصاف ہی فرق ہے جانوروں کے معاشرے میں اور انسان کے معاشرے میں جانوروں کے معاشرے میں might is right طاقت کی حکمرانی ہے شیر جو مرضی جائے کرے باقی سارے جانور چھپتے پھرتے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہے اور ہاں وہ شیر نہیں ہے جو جالی والے سرکس والے ہیں میں اصل شیر کی بات کر رہا ہوں اور انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے شیرمان خان امران خان انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے انسانی معاشرہ جدر کمزور کو قانون اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتوار سے سیولائز سوسائیٹی ہوتی وہ ہے جس کے اندر قانون کمزور کو پوٹیکٹ کرتا ہے جب اگر قانون پوٹیکٹ نہیں کرتا کمزور کو تو وہ پھر انسانی معاشرہ نہیں ہوتا وہ صرف اکلمان جانور ہوتے ہیں اکلمان جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے اور یہ اس لیے اللہ نے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں ان ساروں کی جو کامن مشن تھی وہ کیا تھی وہ دو چیزوں کی بات کرتے تھے انصاف اور انسانیت یہ دو چیزیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں جانوروں سے فرق کرتی ہیں اس لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے ہمیں انسان بنانے کے لیے اور اس لیے انشاءاللہ پاکستان میں جو ہماری جہاد ہے وہ ہے انصاف کی پاکستان زندہ بات جان خان جو کہ بکلا کنمنشن سے خطاب کر رہے تھے بہاولپور میں